دوستو گھر والوں کے دباؤ کے بعد مجھے بھی واپس آنا پڑ گیا ہے بھائی بیہار سے جمسیت پور دوستو آپ کو تب نہیں ہے کہ ان دنوں کورونا ویرس نے ایک بار پھر سے اپنا پیر پسارنا شروع کر دیا ہے پورے وشو میں اور وشو سے جو خبریں آ رہی ہیں کورونا ویرس کو لے کر اس کو سننے کے بعد تو یہ دل ایک بار پھر سے بھائی بھیٹ ہو گیا ہے دو ہزار بائیس کو لے کر کہ بھائی دو ہزار بائیس میں ہمیں اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ دو ہزار اکیس میں میں بھی کورونا ویرس کا سکار ہو گیا تھا اور اس وقت میری حالت بہت دینیہ ہو گئی تھی چاہے میں شارعی طور پر کہوں یا پھر میں کہوں فائننسلی طور پر ہر طریقے سے میں ٹوٹ گیا تھا اور اس وقت آپ لوگوں نے میری جتنی مدد کی تھی نا اس کی میں پرسنسہ نہیں کر سکتا اور اس کرز کو میں کبھی بھی نہیں اتار پاؤں گا یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ اس وقت جو آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کی تھی اور میری جو مدد کی تھی آپ لوگوں نے اس مدد کو میں تا عمر جب تک کہ سریر میں جان رہے گی جب تک کہ سریر میں خون دوڑتا رہے گا میرا خون آپ لوگوں کے کرز تلے دبا رہے گا یہ بات میں پورے دل سے آپ لوگوں سے کہنا چاہو گا اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اگر موجود ہوں تو وہ آپ کی دعاوں اور آپ کی مدد کی وجہ سے ہی موجود ہوں تو یہاں پر اس خبر کو بتانے سے پہلے مطلب جو بولی ووڈ کی نیوز میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا کہ دوستو اگر بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیں اور کورونا کے پروٹوکال کو پوری طریقے سے سمجھیں اس کا پالن کریں یعنی کہ جو گائیڈ لائن دیے جارہے ہیں شرکار کی طرف سے اس کو نیگلیٹ مت کیجئے گا پلیز ماسک لگا کر گھومیے گا اور کہیں بھی جاتے ہیں کہیں سے بھی آتے ہیں کسی سے بھی ملتے ہیں تو اس وقت ہو سکے تو بھائی ایک چھوٹا سا سینٹائزر اپنے پاکٹ میں ضرور رکھئے گا کسی سے بھی ملیے گھر پر واپس آئیے تو سب سے پہلے آپ کو ساپ سترہ کیجئے ہاتھ کو سینٹائز کیجئے تب گھر کے اندر آئیے کیونکہ ہم لوگوں کی ایک گلتی کی وجہ سے ہمارے پریوار کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وائرس کا سکار ہو سکتے ہیں تو یہ میری چھوٹی سی اپیل ہے آپ لوگوں سے اور یہ اپیل بھائی ہم سبھی کو سرچت کرنے کے لیے ہی بتائی جاری ہے سرکار کی طرف سے بھی اور میں بھی آپ لوگوں سے اسی بات کو دھیان مرک کر یہ اپیل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو جھیلا ہے دوہزار اکیس میں اور میرے کئی سارے مطروں نے بھی جھیلا ہوگا جن کو یہ کورونا وائرس ہوا ہوگا تو وہ جانتے ہوگے کہ یہ بیماری کیسی ہے اور کتنی خطرناک ہے دوستو پتہ نہیں کورونا وائرس کہاں سے آیا کس نے بنایا مجھے تو نہیں ناللیج ہے لیکن بھائی اس کورونا وائرس کو لے کر یہی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ اتپتی کسی کے دوارہ کی گئی ہے اور میں اس وکرت مانسکتہ والے انسان کو لے کر یہی کہوں گا کہ وہ کتنا نیچ کتنا کمینا کتنا گیرا ہوا انسان ہوگا جو کی اپنی مہتوہ کانچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا میرے بھائی اس کے لیے بھی میں یہ بددوہ نہیں دوں گا کہ بھائی اس کو کورونا ہوا اور کورونا کی موت وہ مرے کیونکہ بھائی کورونا جان لے سکتا ہے کسی کی جان نہیں دے سکتا ہے اور دوستو کورونا وائرس کے وجہ سے اب تک کتنی لوگوں کی جان جا چکی ہے اور آپ سوچیں جن لوگوں کے پریوار میں جن لوگوں کے پریوار میں کسی کو کھویا ہے وہ کتنی بددوائیں دے رہے ہوں گے اس انسان کو جس نے اس وائرس کو بنایا ہے تو اس خبر کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بس یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ گھر سے باہر اگر نکلتے ہو کسی بھی کام سے بہت زیادہ ضروری ہو تو کورونا کی گائیڈ لائن کو فالو ضرور کیجئے گا سرکار کے بتائی ہوئے جن دیشوں کا فالن جرور کیجئے گا یہ آپ کی اور آپ کے پریوار کے سرچہ کے لئے بہت ضروری ہے تو دوستو آپ کو تپنی ہے کہ ان دنوں انڈین فلم انڈسٹری کے صدی کے ریل میگا سٹار یعنی کہ دبنگ خان سلمان خان اور اس کے ساتھ بولی وڈ کے رومانس کے اصلی باسا یعنی کہ کنگ خان شارو خان اپنی آنے والی فلموں کو لے کر کافی چرچاؤں گے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں ٹائگر ٹری کی اور میں بات کر رہا ہوں پتھان کی اور یہ دونوں فلمیں جو ہیں وہ وائی آر ایف کے بینر تحر بن رہی ہیں یعنی کہ یہ یسراس فلمز جو ہیں وہ ان دونوں فلموں کو بنا رہی ہے اور ان دونوں فلموں کو لے کر جو جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ان دونوں فلموں کو بننے میں دیری کیوں ہو رہی ہے اور اس دیری کی وجہ سے کس فلم کا ریلیز ڈیٹ میں ڈیلے ہونے والا ہے یعنی کہ بھی یہاں پتھان کو لے کر جو خبر اپنوں کے سامنے آئی ہے اس کو لے کر یہ بات بتائی جارہی ہے کہ اس فلم کا جو کام ہے وہ تیہ سدار شیڈیول پر پورا نہیں ہونے کے قارن یا جو ٹائگر تھری ہے وہ ڈیلے ہونے والی ہے یعنی کہ اس کا جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا اور وہ ڈیلے جو ہے وہ دو ہزار بائیس نہیں بلکہ دو ہزار تیس ہونے والا ہے ٹائگر تھری کو لے کر یہ خبر اپنوں کے سامنے آ رہی تھی ایون سلمان خان نے بھی خود یہ بات کہی تھی کہ ان کی فلم ہوفولی دو ہزار بائیس میں کرشمس کے موقع پر سنیما گھر میں ریلیز ہو سکتی ہے لیکن ابھی جو سنکیت ملے ہیں بولی وڈ سے وہ اچھے نہیں ہے یعنی کہ یہ ٹائگر تھری کو لے کر جو جانکاری اپنوں کے سامنے آ رہی اس میں یہ بات بتائی جاری ہے کہ بھی اب پتھان کے شوٹنگ کے ڈیلے کی وجہ سے یعنی کہ شاروک خان جو اپنے بیٹے کے معاملے میں افس گئے تھے اس کے بعد میں کٹرینا کیپ اپنے سادھی میں ویسٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے ان دونوں فلموں کا کام تیہ سدھا ٹائم پر نہیں ہو پارا اور ان دنوں وائی ایر اپ جو ہے وہ پہلے پردھانتہ دے رہی ہے کنگ خان کی آنے والی فلم یعنی کہ پتھان کو یعنی کہ پہلے وہ اس فلم کو پورا کریں گے اس فلم کو سنیما گھر میں ریلیز کریں گے دین اس کے بعد میں وہ لوگ ٹائگر تھری کے پروسس کو آن کریں گے یعنی کہ اس فلم کے کام کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو اس کے بعد سنیما گھر میں لانے کی تیاری میں جھوٹیں گے یعنی کہ ایک طرف سے جو ٹائگر تھری ہے اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے یا پھر کہیں دو ہزار بائیس میں ریلیز نہیں ہوتی ہے تو اس کا اگر کوئی گناہگار ہوگا تو پتھان اور اس کے ساتھ میں کٹرینا کیف تو بھائی یہ بڑی خبر ہے اور اس وقت جس طریقے کا سیناریو بن گیا ہے پوری دنیا کا یعنی کہ کرونا وائرس کے وجہ سے ساری فلموں کا کام ایک بار پھر سے سلو ہو گیا ہے جس وجہ سے یہ بات کہی جاری ہے کہ ان دونوں فلموں کو ابھی بننے میں اور بھی وقت لگ سکتا ہے تو دوستو اس خبر کو ختم کرنے سے پہلے انت میں میں پھر وہی اپیل آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سرکار کے بتائے ہوئے درسہ نردیشو کا ضرور پالن کیجئے گا یہ آپ کے اور آپ کے پریبار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ سرچت رہیں گے تو ہمیں آپ سے زیادہ خوشی ہوگی تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارنجیکشن کو لیک سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے امڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل ایک ان کو زردوائیے گا موسیقی